اسلامباد سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر اور راولاکور سے پچپن کلومیٹر کے فاصلے پر بلند پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ خوبصورت وادی عباسپور کہلاتی ہے علاقے کے سرسبز میدان مختلف اقسام کے درخت چار سو پھیلی ہریالی اور ممتاز تاریحی حیثیت اس کی اصل وجہ شورت ہیں دفاعی لحاظ سے انتہائی اہم قرار دیا جانے والا یہ علاقہ مشہور بالائی تفرقی امکامات محمود گلی لسڈنہ اور حاجی پیر کے لیے بھی بیس کیمپ کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ علاقے کے لوگ اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے بھی مشہور ہیں یہاں پہ اچھے اچھے جگہیں موجود ہیں تو یہ درمیان میں عباسپور ایک ایسا ہمارا خطہ ہے یہ انیس سو سنتالیس میں اس کا نام عباسپور رکھا گیا تو اچھے خوبصورت جگہ موجود ہے یہاں پہ اور لوگ آدھے بھی ہیں مزید اس میں اگر تھوڑی سی اس میں کمیونکیشن ٹھیک ہو جائے بہتر ہو جائیں سڑکیں ٹھیک ہو جائیں عباسپور جو ہے عدوی لحاظ سے بھی یہ بڑا آگے ہے اور یہاں کے لوگ جو ہیں یہ ملازمتوں میں بھی ہیں فوج میں بھی ہیں بڑے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے لوگوں کا ایک اپنا میار ہے اور انسانیت اور ان میں امدردی اتنی ہے کہ کوئی بھی ملازم جو عباسپور میں آتا ہے کبھی زندگی میں وہ عباسپور کو بھول نہیں سکتا علاقے میں تھنڈے میٹھے پانی کے بیشمار چشمیں ہیں جبکہ کامی لوگوں نے اپنے گھروں میں ایک بڑی تعداد میں مال مووشی بھی پال رکھے ہیں جن سے دودھ کے ساتھ ساتھ غزائی ضروریات پوری کرنے کے لیے گوشت بھی حاصل کیا جاتا ہے بلند پہاڑوں کے دامن میں واقع یہ وادی سیاہوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے حکمت اگر اس علاقے تک رسائی کے لیے سڑکن کی حالت بہتر کرے تو علاقے میں سیاتی سرگریموں میں بزید اضافہ ہو سکتا ہے کمیرامین محمد نوید کے ساتھ خواجہ کاشف دنیا نیوز عباسپور ازاد کشمیر